جیسے جیسے اسرائیلی سینا لیبنان کے بھی تر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے ویسے ویسے ہجباللہ آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں پر اور زیادہ بھی شن حملے کر رہا ہے نصر اللہ کی گیر موجودگی میں ہجباللہ کے کمزور ہونے کا جو اندازہ آئی ڈی ایف نے لگایا تھا وہ پوری طرح سے گلت ثابت ہو رہا ہے اُلٹا اب ہجباللہ اسرائیل کے ان علاقوں میں حملے کر رہا ہے جو ابھی تک اس سے اچھوٹے رہے تھے جی ہاں ہجباللہ نے اب دکشنی ہائفہ کے بنیامنا پر ایک ڈرون اٹیک کیا ہے جس میں چار سینکوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ درجنوں سے زیادہ سینک گھائل ہوئے ہیں دراصل تہرہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو ہجباللہ نے بنیامنا میں آئی ڈی ایف کے ایک ٹریننگ کیمپ پر ڈرونز کا پورا جتھا فائر کر دیا جس کی چپیٹ میں آئی ڈی ایف کے یہ جوان آگئے اسرائیل کے میڈیکل امرجنسی سرویس کے مطابق اس حملے میں کم سے کم ایک سٹھ سینک گھائل ہوئے ہیں یہ حملہ بنیامنا میں گولانی بریگیٹ کے بیس پر ہوا جہاں پر گولانی بریگیٹ کا ٹریننگ کیمپ ہے وہیں کچھ سوطنتر میڈیا ہاؤزز کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں سو سے زیادہ سینک گھائل ہوئے ہیں ریپورٹس کے مطابق گھائلوں میں سات سینک ایسے ہیں جن کی حالت بے حد ہی گمبیر بنی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ گولانی بریگیٹ آئی ڈی ایف کی پانچ پیدل بریگیٹز میں سے ایک ہے اس حملے کو لے کر ٹائمز آف ازرائیل نے کہا کہ شروعاتی جانچ میں پتا چلا کہ دو ڈرون ہجبولہ نے داگے جو سمدر سے ہوتے ہوئے اسرائیلی ہوایی شیطر میں گھوسے یہ دونوں ہی ڈرون مرساڈ ڈرونز تھے جنہیں ایران میں اباب الٹی کے نام سے جانا جاتا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہجبولہ کا ایک ڈرون آئی ڈی ایف ائر ڈیفنس سسٹم کو بھیدنے میں کامیاب رہا اور فٹنے سے پہلے اس نے بنیامینا بیس پر ایک مسائل فائر کی اس کو لے کر ہجبولہ نے کہا کہ بنیامینا بیس پر جو ڈرون گھوسا وہ ان کمروں میں جا کر فٹا جہاں پر درجنوں آئی ڈی ایف کے ادھیکاری ورشت ادھیکاری اور جوان موجود تھے یہ سب ہی لیبنان پر حملہ کرنے کی تیاری میں لگے تھے وہیں دوسری طرف اس حملے کو لے کر آئی ڈی ایف کے پروقتہ ریال ایڈ میرل ڈینیل ہگیری نے کہا کہ گھٹنا سے جوڑی پرستیتیوں کی جاج کی جا رہی ہے کیونکہ ڈرون حملے کے وقت اسرائیل میں کوئی بھی ہوای حملے کا سائرن نہیں بجا آئی ڈی ایف کا اس گھٹنا پر پون پریچالن نیانترن ہے ہم اس کی جاج کریں گے کی بینہ چتاونیوں کے یہ ڈرون کیسے گھسا اور بیس پر آ کر گرا یودھ کی شروعات سے ہی اسرائیل نے ڈرون خطروں کا سامنا کیا ہے ہمیں اس سے بہتر سرکشہ پردان کرنے کی ضرورت ہے ہم گھٹنا کی جاج کریں گے اس سے سیکھیں گے اور صدھار کریں گے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ حملہ ہوا اس وقت آئی ڈی ایف کے دوسرے ٹھکانوں پر بھی راکٹ اور ڈرون حملے ہوئے ہیں دکشنی ہائیفہ کے ایک پنرواز اور مرمت کیندر اور لوجسٹک کیندر پر بھی اٹیک ہوا اس کے علاوہ دکشنی لیبنان میں ہجبولہ اور آئی ڈی ایف کی سیدھی بھیڑانت ہوئی ہے پریس ٹی وی کے مطابق ہجبولہ نے آئی ڈی ایف کے اوپر راکٹوں کے جتھے اور مشین گن سے حملہ کیا جس کی وجہ سے آئی ڈی ایف کو پیچھے ہٹنا پڑا ہجبولہ کا کہنا ہے کہ ہجبولہ کے لڑاکوں نے پانچویں بار آئی ڈی ایف کے جماوڑوں کو منارہ سیٹلمنٹس میں راکٹوں کے جتھے سے نشانہ بنایا ہونین بیریکس میں بھی ہجبولہ کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کے جماوڑے پر حملہ کیا ہے ہجبولہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب کفار کلہ قصبے کے فاطمہ گیٹ کے پاس آئی ڈی ایف کا کافلہ گزرا تو اس پر بھی رات قریب دس بجے بھاری گولہ بارود برسایا گیا اس کے علاوہ ایتہ ال شہاب میں بھی اسرائیلی سینکوں پر بھی شنہ حملہ کیا گیا یہاں پر ہجبولہ کے لڑاکوں نے آئی ڈی ایف کے اوپر مشین گن راکٹس اور گولہ بارود برسائے موسیقی